ہر ایک مومن کے دل کی ہے سدہ مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ قوموں کا حسد ہے حسد اس بات کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرنا حسد من عند انفسهم من بعد ما تبیر لهم الحق مغربی قوموں کی خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے وہاں ماں باپ اولادیں ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہی اللہ ما شاءاللہ شادیاں نہیں ہو رہی ناجائز بچوں کی اکثریت ہے اکثریت بولنا ہوں سویڈن میں سرکاری آداد شمار کے مطابق وہ بچے جو بغیر شادی کے رشتے کے پیدا ہوئے ہیں ان کی تعداد تین سال پہلے کا آداد شماریں سکسٹی ون پرسن تھی اکثریت جس کی وجہ سے ان کو پارلیمنٹ میں بل لاکر قانون بنا کر یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اب اسکول کے ایڈمیشن کے وقت میں بچے کے ایڈمیشن کے وقت میں ایڈمیشن فارم میں فادر کا نام لکھنا ضروری نہیں فادر کا کالم ہی نکال دیا انہوں نے کہ تم کو پتہ ہی نہیں ہے تمہارا باپ کون ہے تو ہم یہ کالم ہی نکالتے ہیں تم صرف مدر کا نام لکھ دو اور اسی کے نقش قدم پر ہمارا یہ غلام ملک بچلا ہے آئے دن سپریم کورٹ تک سے ایسے فیصلے آ رہے ہیں جن سے صاف نظر آ رہا ہے کہ کوئی بزنس کمپنی ہے اب آگے اس کے بعد میں عدالت کی توہین کے در سے جملہ پورا نہیں کروں گا ہمارے یہاں پچھلے جنوں میں عدالت عالیہ سے ایسے فیصلے آئے ہیں اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ سے ایسے پہلے ایک فیصلہ آیا تھا اُززم بھی امریکی وزیر خارجہ جہلی میں تھے ابھی چند مہینے پہلے سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آیا اُززم بھی امریکی وزیر خارجہ جہلی میں تھے بہت کم لوگ ہیں جو گہرائی جو خبروں کے اندر جو پیچھے چھپی ہوتی اس پر نظر لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو قوموں کو حسد ہے قومیں دیکھ رہی ہیں کہ اگر خاندانی نظام کسی قوم کے پاس باقی ہے تو وہ امت مسلمہ کے پاس باقی ہے یقین مانے اتنی بڑی نعمت ہے یہ کہ ہم اور آپ چاہے جتنے غریب ہوں چاہے ہماری بہت کمام دنی ہو لیکن جو گھروں کا ہستہ مسکلاتہ محول ہے وہ دنیا کی قوموں کے پاس نہیں ہے ایک غریب انسان اپنی جھوپڑے میں جاتا ہے مزدوری کر کے تھکا ہارا ہاتھ میں مٹی لگی ہے اور وہ اپنے جھوپڑے میں جاتا ہے نہ وہاں فری ہے نہ وہاں اے سی ہے نہ وہاں ڈبل بیڈ ہے لیکن وہاں ایک وفادار پاکدامن بیوی ہے اس کی تکان دور ہو جاتی ہے اپنی وفادار بیوی کو دیکھ کر ہستے مسکراتے بچے ہیں جو دوڑ کے آگے اپنے باپ کے تانگوں سے لپٹ جاتے ہیں جب بچہ باپ کے تانگوں سے لپٹتا ہے تو باپ کی زندگی زن بھر کی تکان دور ہو جاتی ہے بونے ماں باپ ہیں گھر میں شفقت اور پیار سے بچے کا انتظار کر رہے ہیں بیٹا بھی جا کر سب سے پہلے عدب سے ابو امی کو سلام کرتا ہے خیریت پوچھتا ہے ان کے ہاتھ چومتا ہے اور جب کھانا لگتا ہے تو بیٹا پہلے کھانا نہیں کھاتا جب تک کہ بوڑا باپ اور بوڑی ماں کے موں میں لقمہ نہ چلا جائے یہ جو نظام ابھی ہمارے آپ کے گھروں میں الحمدللہ اللہ نظر بس سے بچائے بڑی حد تک باقی ہے یقین مانو قوموں کی زندگی سے یہ نظام نکل چکا ہے وہاں حالت یہ ہے کہ ماں باپ ماں مقدمہ دائر کرتی ہے امریکن ہائی کورٹ میں اور وہ مقدمہ دائر کرتی ہے یہ کہ میرا بیٹا میرا خیال نہیں رکھتا میرا بیٹا گرل فرینڈ کا خیال رکھتا ہے میرا بیٹا اپنے کتے کا خیال زیادہ رکھتا ہے میں پکارتی رہ جاتی ہوں بشتر پر پڑی بیمار میرا بیٹا مجھے پوچھتا بھی نہیں اور امریکن ہائی کورٹ فیصلہ یہ کرتا ہے کہ تمہاری خدمت کرنا بیٹے کی ذمہ داری نہیں ہے میں سچے واقعات سنا رہا ہوں کرسمس کے دن پورے سال میں ایک دن پرچیس دسمبر کرسمس کے دن بوڑی امریکی اور یورپین ماں انتظار کرتی ہیں کہ شاید ان کا بیٹا آج چند منٹ کے لیے ان کو وش کرنے کرسمس کی مبالک بات دینے کے لیے آ جائیں کچھ پھول گلدستہ کوئی پھولوں کا گلدستہ لے کر آ جائیں اور دن پر بی بی انتظار ماں انتظار کرتی ہے اور بل آخر جب دروازے پر گھنٹی بچتی ہے تو ماں واقع کے سہارے کھسٹی ہوئی دروازے پر جاتی ہے اور وہاں بیٹا نظر آتا ہے ماں خوش ہو جاتی ہے ماں کہتی بیٹا اندر آؤ وہ دروازے کے باہر سے پھولوں کا گلدستہ پیش کرتا ہے ماں کہتی بیٹا دو منٹ کے لیے اندر آ جاؤ بیٹا کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے ماں میں پھولوں کا گلدستہ دینے آیا ہوں بس آئیم گوئنگ میں جا رہا ہوں ماں رونے لگتی ہے کہ دو منٹ کے لیے آ جاؤ ایک پیفسی کولا تو پیرو میرے ساتھ تو بیٹا آتا ہے بیٹھتا ہے بیس منٹ پندرہ منٹ کل اس میں لگتے ہیں اور جانے کے بعد وہ اپنے فون کے ذریعے سے ماں کو بل بھیجتا ہے کہ تمہاری وجہ سے سولہ منٹ زیادہ لگ گئے اس کے اتنے ڈالر ہوئے میرے بینک اکاؤن میں تم کو ٹرانسفر کرنے پڑیں گے یہ ہے قوموں کا حال اور یہ قومیں ہیں جو مسلمانوں کی خاندانی محبتیں دیکھ کر عورتوں کی وفا دیکھ کر شوہروں کا پیار دیکھ کر بوڑھے ماں باپ کی محبتیں دیکھ کر بڑوں اور چھوٹوں کا عدب اور شفقت کا تعلق دیکھ کر اور ددھیال اور نانیحال اور سسرال کی تعلقات دیکھ کر حسد کی آگ میں جل نہیں ہے قومیں اور وہ اندھا جب گنجے سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیا چاہیے تو گنجے نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ پورا شہر گنجہ ہو جائے بالکل یہ مثال صادق آتی ہے ان قوموں پر ان قوموں کا حال یہ ہے کہ وہ جب خود خاندانی محبتوں سے محروم ہو گئے تو ان کی پلاننگ یہ ہے کہ مسلمان کے اندھ سے بھی یہ خوشی چھین لی جائے تو ایک تو ہماری خود بدعملیاں اور بےعملیاں ایک خود ہماری شریعت کے احکام کے خلاف ورزیاں دوسرے دشمنوں کا حسد یہ دونوں چیزیں مل کر ایک عجیب و غریب انجام تک ہم کو ہکا رہی ہیں ہر ایک مومن کے دل دی ہے صدا مسلم پرسل اللہ ہر ایک مومن کے دل دی ہے صدا مسلم پرسل اللہ موسیقی 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 موسیقی